آپ کو بتا دیں کہ چھالیس ہزار پولس کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے کہ اندریہ سرکشہ بلوں کی ایک سو نبے کمپنیاں تینات کی گئی ہیں اور سیدھے رکھ کریں گے سعیوگی ورون کا زیادہ جانکاریوں کے ساتھ اس خبر پر سیدھیں ہم سے جھوٹ چکے ہیں ورون اب سے کچھ دیر بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی کس طرح کا محول نظر آ رہا ہے اور اگر خاص طور پر شاہین باقی ہم بات کرے تو اکھلا کے جو علاقے ہیں وہاں کی پانچ ایسی ویدان سبا سیٹے ہیں جنہیں اتیس سمویدن شیل ہوشت کیا گیا ہے وہاں پر کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں اس وقت جی بلکل سب سے پہلے میں آپ کو اپنی لوکیشن بتاؤں تو میں ابھی فیلحال دلی کے سیلمپور علاقے میں زافر آباد میں ہوں اور دلی میں کچھ ایسے کل ہی سی ایو کی طرف سے یعنی کی الیکشن کمیشن نے کچھ علاقوں کو 62 سمویدن شیل علاقے بتایا تھے جن میں یہ سامنے آیا تھا کہ ان پر پولیس کی جدنے بھی تیناتی ہیں وہ زیادہ رہنے والی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں کس طریقے سے لوگ ابھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پر لائن لگنا شروع ہو چکی ہے ایک اتصا ہے لوگوں میں ووٹ ڈالنے کا جو آج 70 سیٹوں پر چناؤ ہے صبح 8 بجے سے لے کر یہ چناؤ شروع ہونا ہے جو کہ شام کو 6 بجے تک چلنے والا ہے یہاں پر اس ٹائم پر ابھی فلال لوگوں میں اس طریقے سے اتصا ہے کہ لوگ صبح ایک گھنٹہ پہلے ہی لائن لگا کر کھڑے ہو چکے تھے اور اگر میں آپ کو پولیس کی تیناتی کے بارے میں جانکاری دوں تو لگ بگ 40 ہزار زوان یہاں پر تینات ہیں اس کے علاوہ 20 ہزار ہوم گارڈ یہاں پر تینات ہوں گے پورے 70 سیٹوں پر جو آج جہاں پر آج 672 لوگ اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں جو پرتیاشی لگاتار پچھلے 20-25 دنوں سے لگاتار یہاں پر چناؤ پرچار کرتے رہے تھے اور سب سے بڑی بات جو شاہین باگ کی بات رہی تھی اس بار دلی کے چناؤ میں سب سے بڑا مدہ رہا تھا شاہین باگ کا کافی تینوں پارٹیز میں اس میں آپس میں بھی بہت بحث باجی جارہ ہوئی کیونکہ سی اے کے خلاف یہاں پر لگاتار شاہین باگ میں لوگ پردشن کر رہے تھے کچھ رستے بند تھے تو یہاں پر دو دن پہلے ہی یہاں پر ارواشن آئیوگ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر کیا چناؤ کرایا جا سکتا ہے اس کے بعد پولیس کی تیناتی کو بڑھانے کے بعد وہاں پر چناؤ کرانے کی پرکریہ کو پورا کیا گیا ہے لیکن یہاں پر پولیس بہت زیادہ ماترہ موجود ہے اور جہاں پر ابھی میں موجود ہوں زافر آباد میں وہاں پر کل بھی گولی چلنے کی بات سامنے آئی تھی یہاں پر ایک چشمدیت تھا جنہوں نے گولی چلتے ہوئے دیکھا تو اسی کے چلتے لوگوں کے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ جب وہ اگر اگلے دن ووٹ ڈالنے جانے والے ہیں یعنی کہ آج صبح جب وہ ووٹ ڈالنے والے ہیں وہاں پر ان کے لئے کیسے تھے لیکن ابھی فیلحال کسی بھی طریقے کا کوئی ڈر موجود ڈر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن فیلحال یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں اگر جب بھیڑ بڑھتی ہے تو جو وہ تطو ہوتے ہیں جو لگاتار ابھی فیلحال چنہ پرچار میں اور اس پورے سمیں میں لگاتار دلی کو پرشان کرتے رہے تھے وہ نکل کے نہ آ جائیں لیکن ابھی فیلحال زی نیوز بھی سب سے کہے گا کہ آپ اپنے مت کا پریوک ضرور کریں بلکل لورن صبح آج پہ جسے شام 6 بجے تک ووٹنگ ہونی ہے اور کیونکہ دلی کے آس پاس کے جو بورڈرز ہیں انہیں بھی سیل کر دیا گیا ہے ہزاروں جوانوں کی تناتی کی گئی ہے سرکشہ کے لیے لیکن اگر شاہین باقی ہم بات کریں جس طرح سے تناف کی ستھی یہاں پر پیدا ہوئی ہے کتنا چنوٹی پون یہ رہے گا سرکشہ ایجنسیوں کے لیے پولس کرمیوں کے لیے یہاں پر شانتی پون ووٹنگ کرانا جو بیتے دنوں حالات یہاں پر پیدا ہوئے تھے سپیچ دیکھیں شاہین باق کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے وہاں پر پولس بہت سمیں سے موجود ہے وہاں پر جس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں گولی چلنے کی بات سامنے آئی ہے جامیہ میں جب گولی چلنے کا معاملہ سامنے آئی تو اس کے بعد سے پولس بل بہت بھاری ماترہ میں وہاں پہلے سے موجود تھا اس کے بعد نروازچان آئیوک نے یہاں پر دو یا تین بار اپنے وزٹ کری اور جاننے کوشش کی کہ یہاں پر چناؤ کرایا جا سکتا ہے یا نہیں کرا جاتا ہے وہ پانچ بوت تھے جو شاہین باق کے اندر کچھ پانچ بوت ہیں جہاں شاہین پبلک سکول ہے وہاں پر انہوں نے پہلے دو دن پہلے وہاں پر ایک ٹرائل بھی کیا کیا یہاں پر چناؤ کرانا سمبہ ہو پائے گا کیا نہیں ہو پائے گا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے سبھی چیزوں کو چیک کیا تو آج صبح وہاں پر ووٹنگ چالو ہو چکی ہے ابھی فلحال وہاں پر بھی شاہین باق پہ بھی اگر ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے وہاں کے ویجولز بھی تو وہاں پر ابھی ووٹنگ چالو ہو چکی ہے اور ایک الگ ہی اتصا نظر آ رہا ہے فلحال لوگوں میں یہی وہی لائنیں تھیں یہاں پر جو فلحال آئے ہیں پولنگ ایجنٹ سے یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس بار لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس بار سے سی اے کے بعد سے لگاتا پروزشن بھی دلی میں ہوا تھا دلی پچھلے دو مہینوں سے لگاتا راجنیتی کا ایک گرم بدہ رہی تھی راجنیتی کا اس کے بعد دلی میں ایک الگ طریقے کا اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ووٹ ڈالنے کے لیے بلکل ورون کیونکہ آٹھ لگ بگ بچ چکے ہیں اور ووٹنگ کی پرکریہ جو ہے وہ بہت سے پولنگ سٹیشن پر شروع ہو چکے اس سے پہلے موک پول ہوا ہوگا لیکن الیکشن کمیشن نے اس بار دلی میں ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ کریں اس کے لیے الیکشن کمیشن نے کس طرح سے تیاریاں کر رکھی لوگوں کو کس طرح سے جاگ رکھ کیا ہے جی بلکل سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس بار سبح آج سبح چار بجے سے دلی میں میٹرو کا سنسالن شروع ہو چکا تھا چار بجے سے میٹرو چل رہی ہے یہاں پر فرکوینسی بڑا دی گئی تھی میٹرو کی اس کے علاوہ جتنی بھی بسس تھی ان کو بھی بہلاؤں کے لیے تو پہلے سے ہی فری ہے اس کے علاوہ جو ریٹ ہوتے ہیں انہیں بھی کم کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار یہاں پر بسے بھی سبح چار بجے سے تین بجے سے لگاتار دوڑ رہی ہے جس سے کہ جو بھی لوگ اپنے مت کا پریوک کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے علاوہ زی نیوز اور زی راجستان کی اگر میں بات کروں تو زی راجستان بھی اپنے دلی کے درشکوں کو کہے گا کہ اپنے جو مت کا ہے اس کا ضرور پریوک کریں کیونکہ دلی اور پورا دیش ایک اپنے مت کا پریوک کر کے اس کو پورا تیوہار کی طرح بناتا ہے تو ہماری سب سے یہی آج ریکویسٹ ہے جو شنکر یہاں پہنچ رہے ہیں متدان کرنے اور کیونکہ آٹھ بچ چکے ہیں متدان کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور الگ الگ پولنگ بوثوں سے یہ تصفیریں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں جو اپنے ٹی وی سکرین پر اس وقت ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ستر ویدان سبھا سیٹے ہیں دلی میں جس کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے شام چھ بجے تک ووٹنگ ہوگی اور دو ہزار چھے سو اٹھاسی جو چاک چوبند ہیں سرکشہ ویوستہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ایک کروڑ سیتالیس لاکھ متداتہ ہیں پوری دلی میں جو آج اپنے متادکار کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ 672 امیدوار چناوی میدان میں ہیں اور چناوی ہوا اس وقت بدلی بدلی نظر آ رہی ہے سائیوگی ورون لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں ورون اگر دلی کی چناوی ہوا کی ہم بات کریں اور جو پورے دیش میں اس وقت حالات ہیں خاص طور پر دلی میں سی اے اے کو لے کر جو بیتے دو مہینے سے آندورن چل رہا ہے دلی میں کیا کچھ نہیں ہوا ایسے میں ان چناووں کو کیسے دیکھا جائے دیکھئے جو بڑی بڑی پارٹیز تھی جہاں پر ابھی فیلال آم آدمی پارٹی جو پچھلی بار 67 سیٹے لے کے آئے تھی 70 میں سے کل 67 سیٹوں پر جنہوں نے کبسا کیا تھا ان کے لئے بھی ایک بہت بڑی چنوٹی تھی انہوں نے اپنے پس کے 5 سال کا انام لے کر یہاں پر کھلنے کوشش کی تھی اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی جو کی لوگ سبا میں جو ووٹ پرسنٹیج کے گھر بات کرو تو 2019 میں ساتوں کی ساتوں MP کی سیٹس تھی وہ دلی میں لوگ سباہ BJP نے جیتی تھی تو اس کے بعد سے یہ چیزیں سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہو گئی تھی کہ جو لوگوں کا ووٹ پرسنٹ ہے وہ کس طرف گرے گا کچھ کہہ رہے ہیں درشوں کو کوئی سنواتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سنا ایس جائے شنکر متدان کرنے پہنچے ہوئے تھے اور اسے کے ساتھ الگ الگ پولنگ بوتوں کی تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر اور آج دلی کے دل میں کیا ہے اس کا خلاصہ بھی ہو جائے گا جو گیارہ تاریخ کو جب نتیجہ آئیں گے وہ بھی پتہ چل جائے گا آج متدان ہو رہا ہے شام چھے بجے تک اور سعیوگی ورن لگتار جڑے ہوئے ہیں ورن آپ اپنی بات پوری کریں جی بلکل میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس بار جو عام آدمی پارٹی تھی وہ پچھلے پاس سال سے یہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے کام پر کھلنے کوش کی انہوں نے کہا جو ہم نے ہیلتھ میں اور اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بتایا تھا کہ جو پورا وکاس بھارتی جنتہ پارٹی بھارت دیش میں کر رہی ہے وہی وکاس کی لہر دلی میں بھی لانا چاہتے ہیں اس کے نام پر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاشی تھے وہ کھلتے ہوئے نظر آئے تھے اور کانگریس جو شاید پچھلی بار کھاتا نہیں کھول پائی تھی تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے وہ یوماو کے نام پر اس بار کر رہے تھے بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دلی والوں کو دیتے ہوئے نظر آئے تھے جو اگر وہ فری پانی کی بات ہو اگر بجلی کی بات ہو بجلی کی دو سو یونٹ کی بات ہو سب نے اپنے سنکل پتھ کی بات کریں سب نے اپنے منیفیسٹوں میں یہ بتایا کہ وہ دو سو یونٹ تک کی بجلی دلی کو فری دیں گے تو سب سے پہلے تو اگر میں دلی والوں کو بتا رہا چاہوں جنہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں بتایا تھا تو تینوں کی طرف سے دلی والوں کو بجلی دو سو یونٹ تک فری ملنے والی ہے اگر وہ آج ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی تینوں نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے دلی والوں سے کہ ان کو جو بجلی ہے شروع کے دو سو یونٹ بجلی فری ملے گی ان کو پانی فری ملنے والا ہے تو شاید دلی والوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی آئے انہیں یہ دونوں چیزیں اگر فری ملنے والی ہے تو شاید ان کے مدے بدل بھی سکتے ہیں بلکل ورون اب وعدے تو تمام کیے گئے ہیں منیفیسٹوں میں الگ الگ راجرتک پارٹیوں دوارا لیکن اب دلی کے دل میں کیا ہے اس کا خلاصہ تو گیا